دیرہ اسمیل خان سے بیورچی فست عباس کی ریپورٹ کے مطابق سابق وفاقی وزیر پاکستان تاریخ انصاف کے رانوما سردار علی امین خان گنڈاپور کا قرآن پاک اٹھا کر عمران خان کی بے گناہی کی گواہی دے دی علی امین گنڈاپور ڈی آئی خان علی امین گنڈاپور نے ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے عمران خان اور اپنی بے گناہی کی گواہی دی ہے عمران خان نے کبھی پاک فوج اداروں اور پولیس کے خلاف کسی قسم کی سازش کے حکمات نہیں دیے عمران خان نے کبھی بھی کسی تشدد کے بارے میں کسی قسم کے اقدامات و حکمات نہیں دیے علی امین گنڈاپور کا موقف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نابد و ایہ کا نستائی میں علی امین گنڈاپور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان رکھ کر قرآن پاک پر حلف لے کر یہ بیان کرتا ہوں کہ مجھے عمران خان نے کبھی بھی پاکستان کی فوج کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف یا پاکستان کی پولیس کے خلاف کسی قسم کی کسی سازش کے بارے میں یا کسی قسم کے تشدد کے بارے میں کوئی بھی اقدامات کرنے کے حکمات کبھی بھی نہیں دیے اس کے علاوہ جب بھی ہم نے کوئی دھرہ کیا ہم نے کوئی پروٹیسٹ کی ہم نے کوئی مارچ کی تو اس میں کبھی بھی یہ مقصد نہیں تھا نئی ایسے حکمات تھے کہ جس کے اندر کسی کی تائیناتی کے اوپر ادارے کے سر براہ کی تائیناتی کے اوپر کسی قسم کی کوئی سازش یا رکاوٹ بننے کے لیے ہم نے کسی قسم میں کوئی اس طرح کا کوئی عمل کیا ہو میں حل دے کے آج چھے اکتوبر دو ہزار تیس کو یہ ریکارڈ بیان کر رہا ہوں کہ عمران خان نے کبھی بھی ہمیں پورتشدد اقدامات کرنے ہوا اور اپنی گرفتاری کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں کبھی بھی فوجی ترسیبات کے اوپر حملے کا یا پاکستان کے سرکاری عملائق پر یا کسی کی پرائیوٹ عملائق پر حملے کرنے کے کبھی بھی ایک عمران خان نے دیئے اور نہیں میں نے کبھی کسی کو دیئے میں اپنا یہ بیان پاکستان کی عدالتوں کے لیے پاکستان کے اداروں کے لیے اور عوام کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں چیف ریپورٹر ملک بادشاہ کی ریپورٹ کے مطابق لہور میکمہ واسا لنک ٹوڈ سبڈیویان لیاقتباد میں ایس ڈیو شبیر احمد نیران آقیل اور سلیم نامی واسا ملازمین کے گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں خطرہ الاؤنس کی مد میں فی ملازم سے ایک ہزار روپے لیاقت شفی وصول کر کے ایس ڈیو کو دیتا ہے اُبلتے گڑر کھڑا پانی لیاقتباد سبڈیویان کی پہچان بن گیا اس ہلسرے میں ایس ڈیو روڈ پر لاکھوں روپے کا شکایت دفتر بند رہنا معمول بن چکا ہے اہل علاقہ کا شدید احتجاج ایم ڈی واسا سے نا اہل ایس ڈیو کو فوری معتلی اور انکوائری کا مطالبہ اکارہ پنجاب فود ایتھاریٹی نے گیرمائیاری مسالہ جات کی بڑی کھیپ پکڑ لی مین سبڈرگ فود ٹاؤن میں مسالہ آتی چکی پر چھاپا سات سو ساٹھ کلو ملاوٹی مسالہ جات طلف بدبودار زائد المیاد مسالہ جات بیچنے پر گرائنڈنگ یونٹ کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کر دیا مزید جانتے ہیں بیورا شیف پنجاب چودری مجاہد محمود کی اس ریپورٹ میں اکارہ میں پنجاب فود ایتھاریٹی نے گیرمائی مسالہ جات کی بڑی کھیپ پکڑ لی مین سبڈرگ فود ٹاؤن میں مسالہ چکی پر چھاپا سات سو ساٹھ کلو ملاوٹی مسالہ جات طلف بدبودار زائد المیاد مسالہ جات بیچنے پر گرائنڈنگ یونٹ کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کر دیا گیا فود سیفٹی ٹیم میں انسپیکشن کے دوران گدام میں اشرات فنگزدہ اور بدبودار مسالہ جات پائے گے بدبودار مسالہ جات کو فریش مسالہ جات کے ساتھ مکس کر کے پیہ کیا جاتا تھا کاروائی کے دوران غیر میاری مسالہ جات ڈمپنگ سائٹ پر طلف کر دیا گیا اس موقع پر ڈی جی فود آتھارٹی کا کہنا تھا کہ پنجاب میں سیف سیٹی پروجیکٹ کے تحت ہر قسم کی خوراہ کو چیک کیا جا رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ خوراہ کے نام پر انسانی صحت سے خلوار کرنے والوں کو رائت نہیں دی جائے گی ایسے درندے کسی بھی رائت کے مستحق نہیں ایسے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن بلا تفریق جاری رہے گا ارسو ختم شریف کی محفل با مقام دربار کتبیا سندھیلیاğ والی شریف تحصیل پیر محل زیلہ ٹوبا ٹیکسینگ ازیر صدارت حضرت کی بلا مقدوم پیر سید برار حسین شاہ بخاری سے جادہ نشیندربار آلیا کتبیا سندھیلیاں والی شریف اور مقدوم ذات پیر سید قطب علی شاہ بخاری المعروف سائن علی معروف علی المعروف سائن علی بابا اور پیر سید اسرار حسین شاہ بخاری المعروف پیر سید پیر چنسائی ولی اہد سوم حضرت پیر سید کتب علی شاہ پیر محلوی کے سالانہ عرص مبارک کے ختم شریف کی تقریب میں سلسلہ آلیہ کتبیہ قادریہ سے فیضی آفتہ خاند کہوں اور آستانوں کے سجادگانوں خلفائے کرام اور ہزاروں مریدین منوسلین علماء کرام معروف ناد خان نے بھی اس مبارک موقع پر حاضری پیش کی اس موقع پر دارو لعلوم کتبیہ سے قرآن حافظ قرآن بننے والے بچوں کی تستار بندی بھی سجادہ نشین دربار آلیہ کتبیہ شریف سید عبرار حسین شاہ اور سید کتب علی شاہ المعروف سائن علی بابا نے اپنے دست مبارک سے کی